بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سیبی کازمی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب اور فیس بک ناظرین امت مسلمہ مضبوط ہو رہی ہے آپ کے جو لیڈر ہیں ان کے اندر بولنے کی زبان آگی ان کے اندر جرت پیدا ہوگی کہ اپنے سے مضبوط ممالک کو وہ ایک بھرپور جواب دے سکیں کیا آپ یہ سوچ سکتے سے کہ محمد بن سلمان امریکی صدر کو یہ کہہ سکتا ہے کہ مجھے تمہاری پروانیں ترکی اور عرب امراض کے نام فیٹف کی لسٹ میں پاکستان کے ساتھ یہ ایک شخص ان سب کو جرت دے رہا ہے اور آپ یقین مانیں میری بات کا عمران خان کی جو تقاریر ہیں وہ عربی زبان میں ترکیش زبان میں انگلش میں اور ہندی میں ان من کا ترجمہ ہوتا ہے ان تقاریر کا کل کی جو تقریر تھی عمران خان کی جلسے میں وہ کوئی ایک تقریر نہیں تھی پر کہا ایک کیلکولیٹڈ رسک تھا اور ایک اوپن کمیونکیشن تھی کھلا خط جسے آپ کہتے ہیں اس تقریر میں جو عمران خان نے بات کی جو اپوزیشن کو کرنا چاہیے تھی حکومت عام طور پر آپ کو پتہ ہے بہت ڈپلومیٹک گیم کھیلتی ہے اپنے الفاظ کو چناؤ بڑے اتیاد سے ایک ایک لفظ کو دے کے یہ اوپوزیشن کی طرف سے آنے ہی چاہیے تھی یہ باتیں لیکن اوپوزیشن کے لیڈر مغرب میں بیٹھے ہوئے ہیں وہاں ان سے ویزا منتے کرے ہیں ہمارا سٹے یہاں پہ کسی طرح بڑھا دیں ہمارے جو بزنسز ہیں ان کو کئی بند نہ کر دیں ان پہ کئی تالے نہ لگ جائیں ہمارے کاروبار نہ ٹھپ ہو جائیں یہاں پر ہمارے جو سویس بینک کی ٹرانزیکشنز ہیں بڑی بڑی وہ نہ کہیں رک جائیں ہمارے جو آف شور کمپنیاں دنیا بھر میں چھائی ہوئی ہیں وہ کہیں بند نہ ہو جائیں ہمیں کہیں یہاں سے چار پانچ میلٹ میں نکال نہ دیا جائیں اس وجہ سے ان کے اندر اتنی جرت نہیں آپ دیکھ لیں میاں نواشیو صاحب تین سال تین دفعہ سوری وہ وزیراعظم رہے ہیں فورن پالیسی جانتے ہیں پاکستان کے وزیراعظم رہنے کے باوجود ان کے موں سے ایک لفظ کبھی نہیں نکلا فورن پالیسی پہ عمران خان کل غصے میں کیوں تھے اور یہ پیغام کس کو دے رہے تھے یہ بڑی اہم باتیں ہیں کہ کہا جاتا ہے پاکستان ایک بڑا کمزور ملک ہے وہ ناراض ہو جائیں گے ہم سے ہمارا حکاپانی بند ہو جائے گا ہم کیا کر سکتے ہیں ان کا ہمیں ماضی میں روس کے خلاف استعمال کیا گیا آپ کو یاد ہوگا وہ یو ایس ایس آر تھا پہلے اس کے ٹکڑے ہوئے ریاستیں بٹیں اور پھر ہمیں ایک ٹیشو کی طرح استعمال کر کے پھینک دیا گیا پاکستان نے سب کچھ وہ کیا مغرب کو خوش کرنے کے لیے سب کچھ خوش کیا ہم ان کے اتحادی بنے ہم نے ان سے مارے کھائیں ہم نے ہر کام کیا اور پھر بھی اس کے انجام فیٹ اف کی لسٹ میں نام ڈال دیتے ہیں چار سال میں پاکستان نے اس لسٹ میں سے گریے سے نکلنے کے لیے کوئی کام نہیں چھوڑا دوہزار اٹھانہ سے ستائیس منسٹریوں اور ایک سو چودہ کے قریب کاموانین بنے ہیں پوری کی پوری کیبنٹ اس کام پہ لگی رہی کہ کسی طرح اس گریے لسٹ سے نام نکل جائے پورا سسٹم بدلا کے رکھ دیا ساری مشینری لگا دیس پہ لیکن مجال ہے کہ وہ ہمارا نام گریے سے وائٹ میں چلا جائے یہ کبھی بھی نہیں جائے گا کیونکہ اس کا انٹرسٹ کیا ہے آپ دیکھیں یہی چیز ہے یہی چیز ہے کہ وہ ہم سے خوش نہیں ہے اس کی وجہ سے وہ چاہتے ہیں کہ ہم اس لسٹ میں لگے رہے تلوار لٹکتی رہی جو لوگوں کو تبدیلیاں آپ کو پتہ ہے یورپ میں نظر آ رہی ہیں ان کے وہاں پر کیونکہ اساسیں موجود ہیں سویس بینکس موجود ہیں ان کی وہاں پر پراپرٹیز موجود ہیں مال دولت پڑا ہوئے وہاں بچوں کے کام پڑے ہوئے ہیں نیشنلٹیاں پڑی ہوئے ہیں انہیں تو اس چیز کا کوئی ہے لیکن جب کیس وہاں ان کے بعد جاتا انہیں کلینچٹ مل جاتی ان کی عدالتوں میں اور ہمارے یہاں ایک چھوٹا سا اپنے ملک میں ہی دیکھیں یہ مغرب میں ایک چھوٹا جھوٹ نہیں برداشت کرتے امریکہ نے ابھی روس کے سارے ایسٹ فروز کر دی پاکستان کے جو بیٹھے ہوئے ہیں جو پیسہ لے گئی ہیں وہ وہاں آرام سے بیٹھے ہیں انہیں کیوں نہیں پکڑتے ہیں ترکی میں اور اب یو ای کے ساتھ کیا گیم کرنے جا رہے ہیں لیکن اس سے امت مسلمہ اکٹھی ہوگی آپ یاد رکھیے گے میری بات کیونکہ انہیں ایک لیڈرشپ چاہیے ایک لیڈر ایک عمران خان کی طرح کا لیڈر کل جو عمران خان نے بات کی کہ یورپی ہمیں کیوں خط لکھتے ہیں کہ ہمارے پر کیوں دباؤ ڈالتے ہیں ہمارے ساتھ پڑوسی ملک پر کیوں نہیں ڈالتے ہیں وہ کبھی بھی نہیں ڈالیں گے عمران خان کو سلوٹ کرنا چاہیے اس کی بات ذرا سنیں کہ اس نے ان کے فرمائشی پروگرام پر سر نہیں جھکایا کہ آپ دیکھیں عمران خان نے بات کی کہ اگر وہ ہم پہ حملہ کرنے تو کیا ہوگا انہوں نے کہا میں ائر فورس کو حکم دوں کو اڑا دوں ماضی میں جب یہ بات ہوتی تھی کہتے تھے اچھا آپ ائر فورس اڑھیں گے اس سے بڑا جہاز آ جائے گا پھر کیا کریں گے اس سے اڑھیں گے اس سے اور بڑا جہاز آ جائے گا ہمیں دراتے رہتے تھے کہ آپ کمزور ہیں یہ وہ بزدل منٹیلٹی تھی ایک کمزور غلامانہ سوچ کی اس سوچ کو بدلنا تھا جو ایک فون کال پر بدلتی تھی ہمارے ساتھ ہو یا ہمارے ساتھ نہیں ہو انہیں دیکھیں ہر مشکل میں ماضی میں جتنے تھے سارے دوڑ کر جاتے تھے ماجرکین بلانے ہم آپ کے ساتھ ہیں عمران خان نے یورپی یونین کو کل پیغام دیا یہ دیکھیں کہ آپ ہمارے ساتھ چناروں کی سرزمین کے معاملے پر نہیں کھڑے ہوئے ہم نے اسی ہزار قربانیاں دیں کہ تھوڑی ایک قربانیاں اسی ہزار ہمیں کیا ملے اس میں سے آپ انفلیشن سے لڑ سکتے ہیں مہنگائی سے لڑ سکتے ہیں مہنگی چیزوں سے لڑ سکتے ہیں لیکن عزت اور غیرت اس سے نہیں لڑ سکتے آپ اور یہ سبق ہم سب کے لیے دیکھیں یہ سبق ہم سب کے لیے امریکہ کہتا ہے پاکستانی اپنی ماں بھی بیچ دیتے ہیں اگر انہیں پیسے صحیح دیے جائیں لیڈر آن ان کے بارے میں اکوم کے بارے میں نہیں کیونکہ لیڈروں نے کیا ہے ایسے آپ دیکھیں اپنی جنازے چھوڑی کوئی ایسے حالات میں کرتا ہے کیا ہو جاتا اگر وہ آ جاتے اس وقت انہیں کدھر رکھتے ہیں اوڈیالہ بھی رکھ لیتے ہیں کہاں رکھتے ہیں لیکن یہ دیکھتے ہیں یہ یورپی یونین امریکہ ممالک دیکھتے ہیں یہ کیا کر رہے ہیں اپنے خاندان والوں کے ساتھ اب کال سے میڈیا غصے میں بہت غصے میں اچھا غصے میں وہ ہیں یہ صحافی جن کی تصاویر امریکی صورت خانے میں ناچتے گاتے مستیاں گرتے وہ ان کے ساتھ آتی دی آپ کو یاد ہوگا اب یہ عمران خان کو کہتے ہیں فورن پلیسی ہم سے سیکھو عمران خان کی زبان پر تنکیر کہ یہ ایک وزیراعظم کی زبان ایسی ہوتی ہے اچھا جو فضل الرحمن مولانا فضل الرحمن کا جو نام رکھا گیا ہے یہ خواجہ عاصف نے رکھا تھے امران خان نے نہیں رکھا نواز شریف کی تقرید سنیں محترمہ بینظیر بھٹو کے بارے میں انگریزوں کے کتے نہلاتی ہے محترمہ بینظیر بھٹو شہید ان کی سنیں اچھا ہے انہوں نے آگے سے زلیل بولا ابھی اس کو میڈیا پر بلاول نے کتے بولا ان کو اور یہ کیا کیا ہے آپس میں ایک دوسرے کو نہیں کہتے رہے لیکن مجال ہے انہیں برا لگتا ہے کیونکہ ان کے آقاؤں کے خلاف بات ہو رہی ہے یہ جو وٹس ایپ گروپ ہے صحافیوں کا جنہیں بڑا غصہ ہیں وہاں سے فیڈز ملتی ہے سٹیٹمنٹس ملتی ہیں ویزے ملتی ہیں انہیں غصہ ہے اس بات پر عمران خان کا اور انہیں کہ کیوں گیا ہے عمران خان چین روس کے دور پر وہاں سے یہ معاملہ شروع ہوئے کہ امریکہ چاہتا ہے کہ پاکستان سائیڈ پر پاکستان نے کہا ہم آپ کی صلاح صفائی کر رہا چاہتے ہیں ڈائلوگ سے پیس سے امن سے پیار سے ہم کسی کے ایک ایم کا حصہ نہیں ہیں برہا کا کھل کر کا لیکن اب عمران خان کے علاہ اور گیارہ پارٹیاں اچھا یہی کام ذرفکار بھی بھٹو نے جب کیا تھا اس کے خلاف بھی گیارہ پارٹیاں کھڑی ہوئی تھی اس نے کہا تھا گھاس پوس کھا لیں گے یہ بنائیں گے ہم اپنا بنا کے عجیزت غیرت ملی یا تلوار بیج کے روٹی نہیں لی تو اس عمران دیکھ لیں کیا حال کیا عمران خان آج وہی کر رہے اب اس سے کیا بدترین سیچویشن ہے لیکن اس میں سے بھی اللہ نے تخریم میں سے تعمیر نکالی ہوئی ہے روز دیکھیں یورپ کو گیس روک رہا ہے نہیں دے رہا کس کو دے گا یہ ایکسٹرا گیس یہ ساری ذرہ گیس کو کھا تو نہیں جائیں گی کئی نگے تو دے نہیں ہے کومن سنس کی بات ہے کس ملک کو دے گا ہمارا آپ کے مسائل ہیں انرجی گیس الیکٹریسٹی یہی تو بڑے مسائل ہیں باقی تو دنیا کی ہر نعمت الحمداللہ پاکستان میں موجود ہے نوجوان موجود ہے کام کرنے والے موجود ہیں اگر یہ سارے ممالک یقین کریں آپ کے پاس روٹی کپڑا اور ریز کا مسئلہ ہے گندوں وہاں سے ملتی اگر آپ کو یہ سارے کام ٹھیک ہو جائیں تو آپ کا سارا معاملہ حال ہو جائے تجارت کا مسئلہ ہے گوادر بہترین روٹ ہے دنیا کا ابھی ساؤت چائنہ سی میں جو بند ہو جانا ہے راستہ چین کے لئے اسی فیصد اس کی تجارت چین کی وہاں سے گوادر کی چاندی ہو جانا ہے پرین سروس آپ کی سنٹرل ایشن ممالک سے مل چکی ہے یورپ کے ساتھ اور امریکہ کی مارکٹ آپ کے لئے بہت ضرور ہے نو ڈاؤٹ اس میں کوئی شک نہیں ٹریڈ بڑی اہم ہے لیکن اگر وہ کیا کہنے کہ وہ ٹریڈ نہیں کرتے آپ کے ساتھ ہو آپ کا کچھ بھی نقصان نہیں ہوگا دیکھیں جیسے جرمنی نے روس نے جو ہی کریمیا پہ انہی سے پچانوے قبضہ گیا جرمنی نے پھر بھی معایدہ کیا گیا اس کا جب کرنی ہے ٹریڈ تو کریں گے چین ہندوستان کی ٹریڈ آج تک نہیں رکی امریکہ چائنہ کی ٹریڈ آج تک نہیں رکی سارے معاملات اپنی جگہ انہیں بھی چاہیئے انہیں بھی چاہیئے آپ کی چیپ لیور انہیں بھی چاہیئے آپ کے کوالیٹی پروڈکٹس ایسا نہیں ہے کہ آپ ہی کو سب کچھ چاہیئے انہیں بھی چاہیئے نہیں تو اس کا اللہ نے متبادل رکھا ہوئے بہت سارے ملک رہ چکے ہیں ایران رہ چکے ہیں ترکیہ بھی رہ رہے ہیں آپ کے سامنے آپ کو عزت و غیرت کی پھر کچھ تو قیمت زندگی میں دینی پڑتی ہے نا آپ کو ورنہ بات پھر وہی مگر روٹین کرتے ہیں آپ بیجنے تلوار کھا لیں روٹی آپ کی ڈیفنس ریلیٹڈ پروگرام بڑے اہم ہیں آپ کے لئے ابھی دیکھیں پاکستان الحمدللہ کرزے نہیں رہیں گے آپ کے اوپر آپ کے گاڑیاں ہوں گی آپ کے موبائل فون آپ کے گھر ہوں گے ہر قسم کی نعمت ملے گی صرف آپ ان کی مان لیں جس طرح یکرین نے کیا تھا لیکن آپ نہیں کریں گے اسی لئے عمران خان پر چوروں طرف سے دائیں بائیں سامنے سے حملے تمام وہ پارٹیاں ایک پیج پر کٹھی ہو گئی ہیں اور پہلی دفعہ ایسی تحریک چل رہی ہے کہ جس میں جس کے خلاف چل رہی ہے اس کے خلاف کوئی کرپشن چارجز نہیں اور جو چلا رہے ہیں گیارہ پارٹیاں ان سب کے آپس میں کرپشن کے چارجز ہیں اور لگائے بھی مزے کی بات ہے انہوں نے الزامات اور کرپشن سب ایک دوسرے پر خود ہے تو یہ جو کرپشن کے چارجز ہیں اور اس طرح یہ آپ کو بزدل اور کمزور بنا دیتے ہیں اسے آپ پھر اپنی دولت اپنے خاندان کو نوازنا اپنے بچوں کے اندر اقتدار کو ان کو پالنا اپنے نوازوں کو پالنا اور ملک کو ایک بنانا ریپبلک کی طرح چلانا عمران خان کے جو ایکشن ہے یہ حمد دے رہے ہیں کرش دے رہے ہیں اسلامی لیڈر دوسروں کو بھی محمد بن سلمان کی اتنی جرت نہیں تھی کبھی وہ ایک کہتا ہے کہ مجھے نہیں پرواب بائیڈن جو مرضی کرے وہ دیکھتے ہیں کہ امران خان کہا ایسا تیس بلکا تو ہم کیوں نہیں کہا دولت کا امبار لگا ہوا ہے اس نے کہا مجھے نہ سکھاؤ میں نے کبھی آپ کے ملک میں آ کے یہ نہیں کہا کہ کیسے چلا ہو کوئی مجھے آپ کیوں سکھا رہے ہیں محمد بن سلمان میں لاکھوں برائیوں ہوں گی لیکن ایک بات مانے اس کیا اس کی حکومت وہاں کرپشن میں فل دھسی ہوئی تھی رٹس کارٹن میں پکڑ گئے سارے اپنے کزن چاچے امامر رشتدار دوست احباب سب کو ڈالا الیٹ پوری کی پوری دنیا نے شور مچایا بڑا شور مچایا اس نے ان سے سب ایک ایک ریال جو ہے نکلوا لیا اب بدقسمتی سے امران خان کے باس وہ طاقت نہیں ہے بادشاہی حکومت نہیں ہے کہ وہ ٹھا گئے سب کو ڈالے اور دو دنوں کے اندر نکلوا لی یہاں پہ اتوار ہو لے دن آپ کو بیل مل جاتی ہے قانونہ آپ کو پلیٹ میں رکھ کر انصاف آپ کو اگر آپ بڑے عطاقت والے تو مل جاتے ہیں اسی لئے پریزیڈنشل سسٹم کی جو بار بار بات کرتے ہیں میں شوک نہیں ہے ضروری ہے مسلم امہ جڑ سکتی ہے بینکنگ سسٹم ٹریڈ بزنس ٹورزم آپس میں کر کے آپ کہاں سے کہاں پہنچ سکتے ہیں دیکھیں نا یہ بہت اہم چیز ہے یہ اگر آپ کی یہ حدیث شریف بھی ایسی بہت سری جس میں بہت سری ایسی چیزیں ہیں کہ آپ اس کے اتحاد کے کتنے فائدے ہیں اب میں وہ گنوانے بیٹھ کے ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی لیکن اس کا لبے لباب یہی ہے جب آپ کے پاس غیرت عزت اللہ آپ کو یہ نصیب کر دے تو آپ کے اندر کیونکہ آپ کا کرپشن نہ ہو آپ کا دامن صاف ہو آپ کو ڈر نہیں ہوتا کہ میں نے کہاں لے کے جانا ہے قبر میں کیلے جانا ہے پھر آپ کھل کر ایسے کھیلتے ہیں یہ بڑی مشکل کل جو تقریر تھی اس طرح محاطب کر کے یہ کوئی مزاق نہیں ہے آپ دنیا کے جہوری طاقت کے وزیراعظم بات کر رہا ہے دنیا سنتی ہے میں نے آپ کو بتایا کہ یہ تقریر ساری زبانوں میں ٹرانسلیٹ ہوتی ہیں آپ تو آپ کو پتا ہے آپ تو گوگل کا زمانہ آپ جس زبان کو چاہیں جس مرضی میں ٹرانسلیٹ کر لیں یہ سب سنتے ہیں سفارتکار اپنے اپنے ممالک کو پورا فیڈبیک دیتے ہیں یہ بات ہوئی ہے یہ کہا گیا ہے ان کا کام ہی ہوتا ہے فورن ڈپلومیسی میں تو پھر یہ دیکھتے ہیں عمران خان نے بڑا کلکلیٹر رسک لیا لیکن بہت بڑا رسک لیا اپنے اقتدار کو رسپل لگایا ہوا ہے اپنی جان کو رسپل لگایا ہوا ہے اور پاکستان کی صرف بدلیں گے لیکن بدلے میں ملے گا کیا صرف آپ کو عزت اور غیرت اب سودہ کرنا آپ کا کام ہے ایک طرف عزت اور غیرت ہے دوسری طور یہ کھلا مال ہے یہ جو میں نے آپ کو بتایا ہے لیکن حال پھر دیکھ لیں جو بھی آپ کے سم نے آج کل چل رہا ہے دنیا وہ دیکھ لیں غور سے وقت آپ کے سم نے ایک مسال کی طرح کھڑا ہے دیکھ لیں اسے اس مسال کو غور سے دیکھیں اپنا خاص خیال رکھیں مجھے اگلی ویڈیو تک کے لئے جاز دیں اللہ حافظ